ہیلو گائیس ویلکم بھائی کیل چل آئی ہوپ اچھی ہوں کہ تر بھائی لاست بسوٹ آپ لوگ نے دیکھا لوسٹ کے ساتھ یار فائٹ ہوئی تھی کیونکہ لوسٹ والوں نے ہمارے گھر کو جلا دیا تھا ہمارے ڈوگیوں کے گھر کو جلا دیا تھا اور اسی کے ویسے بہت لمبی بھائی لڑائی ہو گئی پھر انہوں نے اس کو کڈنیپ کرا اور یار بہتی پورا کام کر دیا اس کو آگ پر لگا کے رکھا انہوں نے اور بہت زیادہ پرولم ہو گئی بھائی دیکھو ابھی تک بھی کچھ بھی ریسپونس نہیں کر رہا بیچارہ ہے ایسے کھول کھول کے سانس لے جا رہا ہے بہت ہی زیادہ پرولم ہو کے رکھے مجھے لگتا ہے اب کی بار نہ کچھ زیادہ بڑی پرولم ہونے والی کیونکہ کچھ بھی ریسپونس نہیں نہیں تو ہمیشہ ایسے بھوکا کرتا تھا بہت پیار کرتا تھا کوئی ریسپونس نہیں ہے بھائی میں نے ہر ایک چیز ترائی کر لی نہیں کچھ نہیں کر رہا بہت زیادہ اب کی بار لگتا ہے طبیعت خراب ہو چکے معاملہ بہت زیادہ سیرز ہے اور ابھی ڈوکٹر ہمارے آ چکے تو بھائی میں اس کو وہیں پہ لے کر کے جا رہا ہوں جو میرے ڈوگی کا ڈوکٹر ہے بھائی اس کا ایک خود کا کلینک بھی ہے اور وہ ہسپٹل پر بھی رہتے ہیں فیلال ابھی میرے کو ہسپٹل میں ہی ملنے والے تو وہیں پہ میں جا رہا ہوں اس کو لے کر کے بہت زیادہ دو کھو رہا بس وہ سب کچھ ٹیسٹ کر کے بول دے کہ سب کچھ نورمال ہے اگر ریپورٹ ہوں کچھ بھی الٹا سیدھ آ گیا تو بہت برا ہو جائے گا بھائی اب کی بار تو مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہی ہونے والا کیونکہ یار اتنا لمبا ٹائم اس کو ہو گیا میرے پاس اور کچھ بھی ریسپونس نہیں کر رہا کبھی بھائی یہ چھوڑ کے چلا نہ جائے یار ایسا نہیں ہو سکتا اتنی مشکل سے تو یار یہ ملا تھا پھر اس کو ٹرین گرا ملتا ہے بہت زیادہ بھی اس سے پیار ہو چکا ہے اگر ابھی یہ چلا گیا تو بہت زیادہ گڑ بڑ ہو جانے والی تو بھائی میں اس کو جلدی سے گاڑی میں ڈالتا ہوں اور لے کر کے چلتا ہوں لوست والا نے بہت بورا کر دیا پھر بھی میں نے لوست والا ہو گیا پورا بدلہ لیا ہے اگر اور بندے ہی بچے ہوں گے تو ان کو بھائی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماریں گے بھائی میں نے اس کو گاڑی میں ڈال دیا ہے ابھی آرام سے میں اس کو لے کر کے چلتا اور بھائی کل والے اپیسوڈوں ہمیں یہ بھی پتا چلا تھا ہمارا جو شہر کا جنرل ہے نا بھائی وہ کتنا بیکار بندہ ہے وہ کسی اور خطرناک بندے کے لئے کام کرتا اس نے میرے کو بہت لمبی لمبی فیقے دی بہت دار ٹریور اگر میرے بوس سے پنگا لیا تو وہ تمہیں ختم کر دے گا بھائی اس کی بات تو اسے تو ایسا لگ رہا تھا وہ بہت ہی بندہ خطرناک ہے وہ کچھ اٹھا چیزہ کام کرنے والا ہے وہ تو چلو بعد میں دیکھ لیں گے فیلال میرے جنرل کو کل مارا نہیں تھا میں نے اس کو چھوڑ دیتا میں نے سوچا چلو یار اس کو مارتے نہیں ہے پہلے دیکھیں تو اس کی کب بوس کون ہونے والا ہے ایک بار بوس کون ہے تو پھر دونوں کو ایک ساتھ ہی مار دیں گے ویسے دیکھتے یار کون بوس ہوگا ویسے یار یہ امید میرے کو جنرل سے نہیں تھی وہ میرے کو بہت ہیماندار بندہ لگتا تھا اور جنرل کا یہ روپ دیکھ کے میرے کو بڑا عجیب سا لگا بھائی باندھی جنرل میرے بھائی تم زیادہ دن کے نہیں ہو ایک بار بس میرا ڈوگی ٹھیک ہو جائے بھائی سب سے مین چیز تو یہی ہے باقی تو باقی بات تو چلتی رہتی ہے میرا ڈوگی کے جنرل چیز تو یہاں بھائی ٹھیک ہے چھیک ہے اس میں میں ڈوگی کا ٹھیک ہوگی ماہی شکو خوش پر آنچان میں اچھ 빨آن پر آج سامنے یہ ہمارے دوکٹر ملنے والے اور یہاں پہ بہت سالے دوکٹر ملنے والے کیونکہ یہاں پہ بندے لیے کر کے آتی ہے بھی جب بھی ان کے کچھ ڈوگ کو پروڑ ہو جاتی ہے کچھ بھی پروڑ ہوتی ہے چھوٹیی یا چا بڑی ہو یہاں پر ساری چیزوں کو علاج ہوتا ہے میں اندر کے طرف آرچکوں شوب میں اور دیکھو یہاں پہ ol ready بھائی بھو سار ڈوگی بیٹھے ہو اہلیں میرے پیارے بھائی کیسے ویکسین لگوانے کے لیے ہو تو یہ ویڈوگی دیکھو بھائی ہمارے والا یہاں پہ سارے سارے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ ایک اور چوب بیٹھا ہوئے آج تو کسی زیادہ ہے ڈوکس یہاں پہ آئے ہیں نہیں تو اور ٹائم پہ اتنے میرے کو کبھی نہیں ملتے میرے پیار ڈوکٹر یہ کافی دن بعد آئے نا شہر سے بھار گئے ہوا تھا اس لئے سارے سارے ایک ساتھ ہی آگئے اپنے ڈوکس کو لے کر کے یہاں پہ ہمارے ڈوکٹر ملنے والے لو بھائی میرے پیار ڈوکٹر بھائی کیا کر رہے ہیں یہاں پہ ایک انٹینہ سامنے پوچھ ہلانے میں لگایا ہے اور ہمارے ڈوکٹر اس کو فوٹو لینے میں لگایا ہے کیا کمال ہے ڈوکٹر دیکھو اگر میرے ڈوگی کو کچھ بھی ہو گیا نا میں تمہیں سیدھا کر دوں گا تو چاہ چاہ فیلال ابھی پڑا وٹ سے یہاں سے باہر نکل لو تمہارے ڈوڑ گی میر کو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ہیلتی لگ رہا ہے کوئی ٹینچن نہیں ہے دیکھو تم بعد میں اس کو دکھا لینا ہمارا پیشنٹ جو ہے یہ سیریس ہے پلیز پڑا وٹ سے اس کو باہر لے کر کے نکلو میں نہیں چاہتا میں یہاں پہ گنس کا یوز کروں دیکھو آپ بھی اپنے پیٹ کو لے کر گیا ہے بہت ہمارے والے کی حالت کچھ زیادہ ہی بے کار ہے اس لیے پہلے ہم دکھائیں گے آپ باہر جاؤں بھائی چاہ چاہ سے بہت اچھے تھے جن کو میں بھی بول رہا تھا دیکھو بھائی دونوں دونوں باہر کھڑے کے ویٹ کر رہے ہیں میرے پیارے بھائی صرف پانچ منٹ لگنے والی ہے میں پیار ڈوکٹر جلدی سے چیک کرو دیکھو اگر اس کو کچھ بھی ہوگے نا میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو شاید سے میں بہت ہی الٹا سیدھا کام کر دوں گا اس لیے اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے دیکھ لو کتنی پوری اس کے حالت ہو کے رکھی ہوئی ہے بس ایسی سانس لے رہا ہے کچھ بھی ریسپونس لیے مطلب کہ کوئی حرکت ہی نہیں کر رہا بس ایسے لگ رہا ہے سانس لے لے گا اپنے سانس پورے کر رہا ہے بھائی کبھی اس کا آخری ٹائم تو نہیں آگے نا میرے بھائی کچھ بول یا یہ دیکھو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا نہیں تو ہمیشہ اتنا اچھا رہا تھا ہستا تھا کھیلتا تھا اور بھائی بہت ہی شور مچائے گر تھا آج تو اس کا بھونکنا ہی بڑا یاد آ رہا ہے ڈوکٹر دیکھ لو آخر تم نے اس کو کر کیا دیا اب اس کو کیا بھولو بھائی میں نے کچھ نہیں کر رہا میرے بھائی ابھی فیلال یہ بتاؤ صحیح کیسے ہوگا جلدی بتاؤ کیا کرنا پڑے گا بھائی ابھی تیری کا فون آیا یاد یہ تیری بھی نا ہمیشہ کام میرے کو دیتے رہتا ہے چلو میں آپ کو تیری کے بات میں بتاؤں گا بھائی میں ڈوکٹر سے میں نے جب بات کر لیا تو دوکٹر میرے کو بول رہا ہے کہ ٹریور تمہیں ہمارے دوکٹر کو ایک گھنٹے کے لیے یہی پہ چھوڑنا پڑے گا یہ اس کو بلڈ لے گئے پھر اس کو ٹیسٹ کریں گا اور پھر دیکھیں گے بھائی کیا پروپلوں اندر چل رہی ہے پورے اس کی بوڈی کو بھی سکین کریں گے تو اس میں بھائی ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں وہ تو بھائی کرنے کے بعد ہی باتا چلے گا کتنا ٹائم لگنے والا ہے فلال انہوں نے آئی ڈیا میرے کو بتا دیا ایک یا دو گھنٹے تو لگی جائیں گے تو ابھی بھائی ٹیری کے کام سے میرے کو جانا پڑے گا تو میرے کو میرے دوگی کو یہاں پہ اکیلا چھوڑ کے جانا پڑے گا مجبوری کام بھی کرنا بہت ہی ضروری ہے تو ابھی میں کام کرتا ہوں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے لیسٹر بھائی یار پڑ وہ اپنے پاپا پر آپریشن کرنے میں لگا ہوا ہے مطلب کہ ان کو پر ایکسپیرمنٹ کر رہا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ بیزی ہے میں ایک کام کرتا ہوں نکی کو فون کر دیتا ہوں نکی کو نہیں یار میری کھلپ ہے فالی بیٹھی ہے میری آ جائے گی میں میری کو فون کر کے بولتا ہوں میری میرا دوگی بہت بیمار ہے تو یہاں پہ آ جا اور جب تک میں جاتا ہوں تیری کے کام کے لئے میرے بھائی میرے کو جانا پڑے گا میں صرف تھوڑی ٹائم میں آ جاؤں گا تو لوگٹس کا خیال رکھنا اگر کچھ بھی پروبلم ہو تو میرے کو فون کر دیتا ہوں میری یہاں پہ آ جائے گی اور ابھی میں آپ کا بتاتا ہوں کہ بھائی کیا کام میرے کو تیری نے بتایا ایسے تیری نے میرے کو بہت ہی مس خبر بتائی ہے پہلے میں سبھی کو فون کر کے سب کا معاملہ سیٹل کرتا ہوں پھر آپ کو ساری باتیں بتاتا ہوں بھائی میں نے میری کو فون کر دیا میری یہاں پہ پہنچ جائے گی ابھی اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا میری کو تو سن کے بہت ہی زیادہ دکھ ہو کہ ایسا کب ہو گئے تم نے میرے کو بتایا بھی نہیں اب بھائی اس کو کیا بولوں میں ساری بات میں اس کو نہیں بتاتا نہیں تو وہ بھی دکھی ہو جاتی ہے تو تیری نے میرے کو بولا ہے بھائی آپ کو یادی ہے ہمارا ڈائیمنڈ اور اسٹیچو چوری ہو گیا تھا وہ بھی ہمارے ٹیسٹر جی کی لیپ سے جب بھائی میں نے فرینگلین کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ گیا تھا فرینگلین نے بھائی وہ پی لیا تھا فورمولا چاوی والا وہ پاگل سا ہو گیا تھا تو ابھی دیکھا تھا میں نے نہ تو وہاں پہ ڈائیمنڈ تھا نہ ہی وہاں پہ سٹیچو تھا تو ابھی میرے کو تیری نے بھائی فون کر کے بولا ہے کہ تریور بھائی میں ویسی رینڈم فٹیجز چیک کر رہا تھا تو میں نے دیکھا دو دن پہلے آپ والا ڈائیمنڈ سیم جیمی کے پاس تھا جیمی اس کو لے کر گھوم رہا تھا ارے یہ کیا ہے یہ مائیکل آٹے کا تھیلا مطلب مائیکل کا بیٹا بے وکوف یہ ہمارے کام بڑھاتا رہتا ہے مطلب دو دن پہلے میرے اتنے بڑا ڈائیمنڈ کو لے کر گھوم رہا تھا کمال کرتا تو بھائی بھی میرے کو مائیکلی گھر پر جانا پڑے گا اور جیمی سے پوچھنا پڑے گا کہ جیمی بیٹے وہ میرا ڈائیمنڈ کہا پر ہے بھائی میں مائیکلی گھر پر پہنچ چکا اور میں نے جیمی کو فون کر کے بھلا لیا تھا اور جیمی آ کر کے بیٹ گیا ہے میرے پیارے پیارے بیٹے جیمی دیکھ میں نہیں چاہتا میں تر کو پیٹو بٹا بٹ سے بولے جیمی گھائٹ کتنی گھائیں دیکھو تو ہی دکھتا بھی نہیں ہے گاڑی میں جیمی بیٹے تو دو دن پہلے بہت ہی بڑا ڈائیمنڈ لے کر گھوم رہا تھا اب میرے کو چلتے چلتے ساری بات بتا نہیں تو میں تر کو صحیح کرنے والا ہوا ابھی ٹھیک ہے جلدی بول بھائی جیمی سے میں نے ساری باتیں پوچھ لیا چلو اچھی بات ہے جیمی نے آپ کی بار کچھ نہیں کیا نہیں تو میں اس کو پھر سے پیٹنے والا تھا جیمی نے میرے کے بولا کہ ہاں دو دن پہلے میں ڈائیمنڈ کو لے گھوم رہا تھا کیونکہ میرے کو بہت اچھا لگ رہا تھا وہ ڈائیمنڈ بہت میرا نہیں ہے نہ ہی میں نے اس کو چورایا ہے وہ ڈائیمنڈ میرے دوست وکٹر کا تھا وہ ہی اس کو لے گھوم رہا تھا پتہ نہیں کہاں سے اس کو لے کر کے آیا تھا ابھی آپ اگر چاہو تو وکٹر سے چل کے پوچھ لو وکٹر گھر میں جانتا ہوں آو میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں وکٹر گھر پہ کمال ہے یار کمال ہے میرے جیمی بھائی پر پہلی بات تو تمہیں کو یہ بتا تیرا دوست وکٹر اُلٹے سیدھے کام کرتا ہے گا تو گندے بندوں سے دوست ہی کرنے لگیا کیونکہ وکٹر کے پاس ڈائیمنڈ تھا تو اس کا مطلب وکٹر نے ڈائیمنڈ چھوڑایا ہوگا پھر ایسا بندہ تیرا دوست ہے بیٹے جیمی اچھے دوست بنانے چاہیے تاکہ اچھے عادتیں ملے اب تیرا دوست ہی چور ہے تو تو بھی چوری بن جائے گا میرے بھائی اس کو چلو بعد میں سکھائیں گے بھائی میں جیمی کی بتا ہی جگہ پہ آج کوئی ہے رہ جیمی جیمی میرے کو بول رہا یہی وکٹر ہے اسی کے پاس ڈائیمنڈ تھا تو میرے پیارے پیارے وکٹر جھوٹ بول لے گی کوشش مت کرنا تمہیں پتہ ہے میرا نام کیا ہے ٹریور وہ ٹریور کرتا ہے بہت کثرنا کام اس لئے بھائی جلدی سچ سچ بول اور میں نہیں جاتا میں تیرے کو مار گئی کیونکہ تو ویسے بھی جیمی کا دوست ہے بھائی بندے نے میرے کو سچا ہی بول دی بول رہا ٹریور انکل آپ پلیز گن مت نکالیے بہت سیمپل سی بات ہے میرے کو ڈائیمنڈ کہیں پہ پڑھا ہوا ملا تھا اور وہ ڈائیمنڈ میں نے بیچ دیا گینگ کو آپ چاہے تو جا کر گینگ سے پتہ کر سکتے وہ گینگ آپ کو شپ کے سائیڈ پر ہی مل جائے گی وہیں پر وہ رہتی ہے وہیں پہ ہمیشہ وہ ڈیل کرتے رہتا ہے کیا بتا آج بھی وہ ڈیل کریں میں نے وہیں پہ جا کر کے انکو وہ ڈائیمنڈ پیچھ ہی دیتا تو آپ وہیں پہ جا کر کہ بات کر لیجئے پلیز میں سچ بول رہا ہوں تو بھائی کمال ہے یار اس کو پڑھا ہوا کیسے مل گا میرے ڈائیمنڈ اتنے اپنا ڈائیمنڈ اس کو پڑھا ہوا مل گا اپنے جھوٹ تو نہیں بول رہا چلو تو بعد میں پتہ چلی جائے گا تیری کو بول دوں گا اس کے اوپر نظر رکھنا میرے بھائی وکٹر جھوٹ بولے گا تو بعد میں پرولم تیرے لیے بڑھنے والی ہے تو میرے جیمی بھائی ابھی تو ایک کام کر وکٹر ہو تم دونوں کے دونوں گول گپ پہ کھا کے آ جاؤ میں زرہ نکلتا ہوں بھائی میں جگہ پر پہنچ چکا اور دیکھو بندے ابھی بھی بھائی میٹنگ کرنے میں لگے ہمارے شہر کے بندے مطلب اتنے کمال کی ہوتے جہاں پر منہ کو کھالی جگہ دیکھتی ہے اور بھائی وہاں پہ پولیس مطلب کم آتی ہے تو وہ کہیں پر بھی شروع ہو جاتے میٹنگ کرنے کے لیے ارے میرے بھائیو کمال کرتے تو یہاں پہ بوس کون لگ رہا تھا بوس میرے کو بھائی سامنے کھڑا لگ رہا شاید سے جو وائٹ شرٹ میں بندہ ہے اور دیکھو ڈریکس کی ڈیلنگ کرتا ہے ارے یار میں بول بول کے تھگ گیا پلیز بھائی ڈریکس مت بیچا کرو مت بیچا کرو تو میرے بھائی کیا حل چیل ہے یاد آیا میں کون ہوں ویسے یار ٹریور کو ہر کوئی جانتا یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی بندہ بڑا ہی شریف ہے یار میں نے سوچا نہیں تھا یہ بندہ اتنا شریف ہوگا پیچھے دیکھو اتنے بندوں کو لے کر کے آیا میں نے سوچا یہاں پہ لڑائی بجے گی ضرور پیار سے نہیں مانے گا بندہ بول رہا ٹریور بھائی کیوں گصہ ہو رہے ہو دائیمنڈ میری فیکٹری پر رکھا ہوا ہے آپ جا کر کے لے لیجیے فٹریور سے کوئی بھی ٹینچن نہیں ہے میں اپنے بندے کو فون کر دیتا ہوں آپ کو جاتی وہ دائیمنڈ دے دے گا آپ کو وہی پہ لے کر وہ دائیمنڈ کھڑا رہے گا آپ پہنچیے میری فیکٹری کے ماب آپ کو ایڈریس دے تا ہوں وہاں پہ جائیے اور بندے سے دائیمنڈ لے کر کے آجئیے کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے بہت بھائی بھائی ارے تھینکیو میرے بھائی چل بہت اچھی بات ہے یار آج کل نا مافے کے بندے سدھرنے لگ گئے ہمارے شہر میں ہم ہی سوچتے کہ زیادہ بندے خراب رہتے ہیں شہر کے نئی بھٹ بھائی آج کل تو بندے سدھر گئے ہیں بہت اچھی بات ہے چلو یار یہ تو ٹریور کے در سے یا ایسا بول رہا ہے یا بھر زچ میں ہی سدھر گیا چلو یار شکل سے لگ تو نہیں رہا تھا میرے کو اتنا شنیف چلو تو بعد میں پتہ چلی جائے گا ٹریور کا بولتا ہوں اس کے اوپر بھی نظر رکھنا میں کوئی نظر بندوں کو اوپر رکھنی چھئے کیونکہ بندے کبھی بھی کچھ بھی پلیننگ کر سکتے اور پلیننگ پھر بہت بھاری پڑتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو گئے اور ہمارڈ ہوگی آج بھائی اس پلیننگ کی وائی میں نے آپ کے جلل دی میں نام بھی نہیں پوچھا بہت ہی بڑی ہے تو بھائی یہ ہے وہ ڈائیمنڈ یار جو دیکھو کتنا ہی پورانا تھا یہ بہت ہی سال پہلے وہاں پہ دب گیا ہو گئے تو پتہ نہیں چلا کس بندے گئے ہمارا ڈائیمنڈ ملایا بڑ ڈائیمنڈ بڑا ہی کترنا کہ یہ چوری ہو گیا تھا لیپ میں سے ابھی ہمیں واپس مل چکا ہے پتہ نہیں بند کے پاس کیسے آیا یہ تو بھائی میں نے ڈائیمنڈ کو گاڑی میں ڈال دیا اور اتنا بڑا ڈائیمنڈ ہے میری پوری کار میں ہی آگیا بھائی کیا کمال کا ڈائیمنڈ ہے سچ میں سے کیمت بہت ہی زیادہ ہوگی پندر نے میرے کو ایسے ہی دے دیا ڈائیمنڈ کچھ گھڑ بھٹ تو نہیں ابھی میں چیک کرواؤں گا ایک بڑ ڈائیمنڈ کو کیا پتہ بھائی نکلی کوپی بھی تو ہو سکتی ہے ڈائیمنڈ کیا پتہ یہ اصلی نہ ہو ان بندے کے پاس بھی اصلی نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھو بھائی اتنا بڑا یہ ڈائیمنڈ ہے اور بندر نے میرے کو فری میں دے دیا ایسا میرے کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا نکلی ہو سکتا ہے مطلب کہ کچھ گلٹا سیدھا کام بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں ابھی فیلال اس کو گیریج میں لے کر کے جاؤں گا اور میں ٹیری کو بولوں گا ٹیری میرے پیارے بھائی پلیز یار تو جلدی سے آجا اور اس ڈائیمنڈ کو آگر کے چیک کر بھائی میں گیریج میں لے کر کے آج کو اپنے پیار ڈائیمنڈ کو دیکھو کتنا زیادہ مست لگ رہا ہے نا اس کی روشنی اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہے تو ابھی بھائی میرے کو یہاں سے جانا پڑے گا ٹیری یہاں پہ پہنچی آئے گا تھوڑی دیر میں کیونکہ ابھی جس بندے کا فون آیا ہے نا وہ بندہ اس کو میں مس نہیں کر سکتا بھائی چابی نے میرے کو فون کرنا چابی میرے کو فون کر کے بولتا ہے کہ ٹریور بھائی یار میں تم سے بلنا چاہتا ہوں بہت زیادہ ہم نے لڑائی کر لی ہے کیونکہ میرے کو پتا ہے بھائی وہ پریشان ہے فریز فورملے کے وجہ سے اس کو فورمولا نہیں ملا بھائی وہ بندہ بہت پریشان ہے تمہ آپ کو ساری باتیں چلتے چلتے بتاتا ہوں اس کو بھائی فریز فورمولا چاہیے اس لیے شاید سے اس کے پلیننگ بھی ہو سکتی ہے بھائی آپ کے مرکہ لگتا ہے یہ ریالی ہے کیونکہ کوئی لیمبورگنی سیان نہیں ہے آپ کو پتی یہ میں نے بول کے رکھا ہوا ہے جب بھی کوئی بندہ لیمبورگنی سیان میں ملنے کے لیے آتا ہے تو بھائی 90% یہی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بندہ ترمینیٹر کے روبوٹ ہو سکتا ہے بھائی یہ بندہ ابھی کسی گاڑی میں نہیں آیا ایک بار آس پاس دیکھ لو ایک بار کنفرم ہو جانے تو یہ ہمارا اصلی چابی ہے چابی جی کیسے ہو کیا حال چال ہے آج یہ بہت برا فس گیا تو پوچھتا ہو ویسے اس سے کہ آخر کیوں مجھ سے ملنا چاہتا تھا چابی جی کیا حال چال ہے آپ کو دیکھ ہوئے بہت دن ہو گئے کیسے ہو بتاؤ تو صحیح بندے کا سیگرٹ پینے میں لگا ہے چابی سے میں نے ساری باتیں کر لی چابی میرے کو بول رہا ہے کہ ٹریور بہت دن ہو گئے تمہیں دیکھے ہوئے گصہ تو تم پہ بہت زیادہ ہے کیونکہ تم نے مجھے مارا تھا بٹ فلال ابھی میں تھوڑا مجبور ہوں میں سوچتا ہوں چلا ہم دونوں دوست نہیں کر لیتے کیونکہ وہی سیم بات اس نے میرے کو ساری بولی میں نے آپ کو بولا تھا نا لالچی بندہ ہے فلال فورمولا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک چکا ہے اس کو ٹائم فریز کرنے والا فورمولا کہیں پر بھی نہیں ملا اس نے پوری پوری پاور لگا لی میری بھائی کیسے کیسے چاہبی آج ہیتنی دیا کیسے آگئے ٹائم فریز کرنے والا میں کل تک تو ٹائم کو جان سے مارنا چاہ رہا تھا آج ہیتنا پیار کیسے آگیا تو بھائی ابھی بہت سادہ اس سے باتے ہو چکے ہیں اس سے زیادہ ہی کچھ پلیننگ کریں میرے کو بھائی اس کی پلیننگ میں آنا ہی نہیں ہے میرے پیارے پیارے چاہبی بھائی ابھی بہت ہو گیا ابھی اس کو بھی لے کے چلتا ہوں اور سر روم میں یہی ایک میرا ویلن تھا جو باہر گھوم رہا تھا اس کا تو میں علاج کر دوں گا آجا چابی بیٹے فیلال اس کے علاوہ بھائی کوئی اور ویلن میرا نہیں ہے ابھی جو کوئی جنرل کا بوس آئے گا اس کو بات میں دیکھ لیں کہ فیلال یہی تھا اس کو میں نے پکڑ لیا بھائی میں چابی جی کو گیریج میں لے کر کے آ چکے گا ہلو میرے پیارے چابی جی ان کے قسمت اچھی ہے بھائی ان کا دیکھو لکھ کتنا بڑی الگا میں ان کو جیسی گریج میں لے کر گا ہے میرے پاس ٹیری کا فون ہے ٹیری نا ڈائیمنڈ کو چیک کر لیا ہے ڈائیمنڈ نکلا بالکل فرضی نکلی ڈائیمنڈ ہے میرے کو بند ہے پہلے ہی شک ہو رہا تھا بھائی وہ میرے کو عجیب سا لگ رہا تھا بندہ کوئی بات نہیں بھائی ڈائیمنڈ سے نکلی دیا ہے میں اسی سے جا کر کے بات کروں کہ بھائی تو نے کیا گام کیا کیا بھائی اس کو بھی نکلی ڈائیمنڈ کسی نے دیا ہو وہ اصلی ڈائیمنڈ ہوئی نا وہ تو بعد میں میرے کو پتہ چلی جائے گا تو میرے پیارے چابی جی ٹائم فریز فورمولا چاہیے آپ کو ٹینچن مدلہ ہم ڈونڈ لیں گے ہم بھائی اس کے برو سے نئی بیٹھیں گے ویسے اس نے میرے کو بولا کہ ٹریور میں نے ہر ایک چیز ٹری کر لی تم میرے بینا نہیں ڈھونڈ سکتے آئی ہم سب کچھ ڈھونڈ سکتے کوئی ٹینچن کی بات ہی نہیں ہے تو فلال بیٹے یہی پہ رہے میرے گارڈز اس پر نظر رکھنا اس کو جانے مد دے نا بہت چالاک بندہ ہے یہ بھائی میں فیکٹری پر بہت چکو ہوں ابھی اندر چل کے چیک کرتے ہیں ہیلو میرے بھائی کہاں پر ہے فلال تو یہاں پہ بندہ کھڑا ہی نہیں ہوا چلو آس پاس چیک کر لیتا ہوں دیکھتے ہیں بھائی یہاں پہ بندہ کہاں پہ میرے کو ملنے والا ہے ہیلو بھائی کہاں پر چلا گیا وہ بندہ یار میں نے اس کا نام بھی نہیں پوچھا جلیل دی میں کیونکہ میں تو بھائی ایکسائٹڈ ہو گئے تھا اپنے ڈائیمنڈ کو دیکھ کے اتنا وڑا ڈائیمنڈ تھا اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ محنت کری تھی ہمارے برکرس اس کو لے کر کے بھاگے تھے اور ابھی نا پھر اسے بڑی پریشانی اور اسی ڈائیمنڈ کو ڈونڈنے کے لیے کتنے لالچی بندے ہیں ہمارے شہر کے بیسے لالچی تو ٹریور بھی ہے بھائی جب اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے چھوڑتا یہ بھی نہیں ہے اور دوسرے کوئی لالچی بول رہا ہے بھائی لال تو پوری جگہ میں نے دیکھ لیا ہے یہاں پہ لگتا ہے کوئی بندہ ہے ہی نہیں اب یہ کام کرتے ہیں اسی جگہ پہ جاتا ہوں جہاں پہ بندے کو دیکھنے کے لیے گئے تھا بھائی جگہ پہ پہنچ چکا ہوں ایک بھی سنگل بندہ یہاں پر نہیں ہے بھائی پیور دھوکہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کوئی ملاوٹ والا نہیں ہے بلکل پیور والا دھوکہ ہوا ہے اب تو میں سمجھ چکا ہوں کامال کے نکلتے ہیں ہمارے شہر کے بندے میرے کو پہلے ہی شک ہو گئے تھا اس بندے پہ یہ اتنا شریف کیسے نکل سکتا ہے ہمارے بندہ دے دے گا اس لیے بندے کامالے کا شرپ دے گا ہمارے بندے کے بندے کو ب دیا فیری میں دے گا晚 و ٹیرے بھائی بندے کے بندے پر ایئرپورٹ کچھ بندے استمین کرنے لگو ایک صرف مزقے میں وقت تک پھر دیکھا س دیکھنے میں بندے کیارہے ہیں مجھے herausقے میں آپ کی ٹائمنڈ کی ڈیل کرنے کے لیے وہاں پہ گئے ہوا ہے ایرے ایرے مینا پیارا بھائی بہت ہی برا پٹ رہے والا ہے فٹا ورڈ سے پہنچتا ہوں بندے کو وہاں پہ سیدھا کروں گا مطلب پیار سے ہم نے جا کر کے اس سے بات کر رہی تھے اگر وہ پیار سے ہی مان جاتا تو کتنا اچھا ہوتا نا عبیدے کو پٹ کر گئی مانتے ہیں بندے اور میں نے سوچا آج کسی کو گولی نہیں چلانی پڑے گی کسی کو مارنا نہیں پڑے گا صبح سے آج ایک بھی بندے کو نئی پیٹنا پڑا کتنے پیار سے کام ہو رہا تھا نا بٹ ابھی یہ بندہ میرے کو مجبور کرے گا مارنے کے لیے تو ٹھیک بھائی مجبور کر رہا ہے تو مار بھی دیں گے بھائی میں جگہ پہنچ چکا ہوں اسی ہینگر میں میٹنگ چل رہے ٹیری نے میرے کو اسی والے ہینگر کو چیک کر کے میرے کو بولا تھا تو بھائی یہاں بہت سارے پولیس والے بندے بھی آگے رکھے ہوئے دیکھتے ہیں بھائی کن کو بیچنے میں لگ رہا ہے ہمارا پیارا ڈائیمنڈ ایلو میرے پیارے بھائی کہاں پر یہ بندہ لگتا ہے بھائی سامنے ہی کھڑا ہوا ہے اور یہ میری ویدر والے بندے آرے یار ابھی اس کا مطلب یہ میری ویدر والوں کو ڈائیمنڈ بیچنے میں لگا ہوا ہے یہ تو بہت بڑی بلکت بات کر رہا ہے تو میرے بھائی ایک کام کر تو سائیڈ مائے چاہتا ہے میں تم سے بات کرنا چاہتا عورتے کو یہاں پہ گولی چلانے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے میں صرف بات کرنے کے لیے دیکھو میرے ہاتھ میں کوئی بھی ویپن نہیں ہے میں کھالی ہاتھ آیا ہوں بول دیتے ہیں بات میں تو بھائی ویپن نکل نہیں والے ہیں میرے پیارے بھائی میں نے تم پہ بھروسہ گھرا اور تم نے میرے ساتھ دھوکا گیا چلو ٹھیک ہے ابھی بھی میں تمہیں نہیں ماروں گا پلیز سمپل طریقے سے بتا دو میرا ڈائیمنڈ کہاں پر ہے میں یہاں سے سپچاپ چلے جاؤں گا مانتا ہو بھائی تو کو بہت بڑا ڈائیمنڈ ہے اس کے من میں لالا چاہ کیا ہوگا ہر کسی کے من میں لالا چاہتا ہے یہ تو ایک سمپل سی بات ہے بھائی بندوں کو لالا چاہی جاتا ہے بھائی بند بہت زیادہ ڈھیٹ ہوتے ہیں بول رہا ہے کہ ٹرے اور بھائی چاہے مجھے جان سے کیوں نہ مار دو میں نہیں بتایا اور ڈائیمنڈ کہاں پر ہے اور میں ڈائیمنڈ کو تمہیں نہیں دوں گا چاہے تم کچھ بھی کر لو ارے یار میرے کو یہاں سے جانے کے لیے بول رہا ہے ارے یار بندہ بندہ اتنے پیار سے میں نے بھولا اب تک میں نے مجھے لگتا ہے میں نے کسی سے اتنے پیار سے نہیں پوچھا ہو کبھی بھی اور یہ نہ دیکھو تو سی مطلب یار شرافت حضا بھی نہیں ہوتی بندہ کو ارے چاہ جی کوئی بات نہیں بھائی ڈائیمنڈ تم تری آتما سے پوچھ کر نکال ہی لے گے کہ کہاں پر ہو گا ڈائیمنڈ آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے بھائی ایزا کام مت کرو رہے ہیں اتنی گولی میں چلا ہو سرائیور بھائی اوڈی کے پیچھا آجا اوڈی کے پیچھا آجا زیادہ گولی پٹھ رہی ہیں بس 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 گولی لگ جائی ہے اے چاہ جی کیسی لگ رہی ہے بس 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 آرام سے جگلے Cannon پچھ undergoing رہے ہو challenges آجا چیز ہیں آجا جلد ریلوڈ کر وہاں ہاں گی آجا چاہا اے-فائی آجاکہ poverty آتانک اور بہنے پھر چنین پر صوت گن مرسی کن کے رئی کو کسی بھی عموم پر صوت گناب یا نہیں یہ چاہتا ہے چاہتا ہے جو بہن پر صوت گنی جاؤ فرصہ گناب کہیں گے پہرشانے بیٹے موزا ہے تاں ہے میری جاؤ بہن میری جاؤ گاڈی بخارانے کے لئے میری جاؤں گاڈی سے مار چچے جاؤں گاڈی سے مار بچے گاڈی سے گاڈی سے بہتا گئے کیا موزا ہے اور مطلب ابھی یہاں پہ جو ہونا مزا ہاگا تے گنے میں اتنا مست طریقے سوارا ایک گولی بچے ہیں ریلوڈ ہمار پڑا بٹ سے لیٹ بات کر بھی ہے اور کوئی میرا پیوارا بھائی کہاں سے ہوگا یار کیا مست چلی ہے کیا گن ہے یار یہ بہت بڑی آوالی گن ہے مجھے لگتا ہے مینی گن اس کے آگے کچھ نہیں ہے میرے کو تو ایسے لگ رہا ہے فیلال دو ابھی دیکھو یہاں پہ گاڑیا کھڑی ہے یہ لے میری پیاری گار نکل لے بیٹی چاچا اندر بچے ہو تم کیسے بچ گئے یہ گن اچھی ہے بھائی اس کو چلائے کریں گے ابھی اس کو زیادہ یوز کریں گے ویڈو میکر اور مینی گن کو بات میں یوز کریں گے یہ دور کے لیے کام نہیں آئے گا آپ کے باتے پاس میں اس کو یوز کریں گے کیونکہ شوٹ گن کی رنج دور تک کام نہیں کرتی دور کے لیے مینی گن اور ویڈو میکر چلائیں گے پاس میں شوٹ گن چلائیں گے ابھی ہم گنس کو نا بھائی حساب سے چلائے کریں گے تاکہ ہر ایک گن کا نمبر آجائے نہیں تو باقی گنس بولتے ہیں ٹریور ہم کو تو چلاتا ہی نہیں ہم سے کیا پروبلم ہے چلائیں گے میری پیاری بہنوں چلائیں گے تمہیں بھی چلائیں گے ابھی یار یہاں پہ بندہ کچھ زندہ تو ضرور ہونا چاہیے یہ چاچا کے آتماں کو بلاؤں گا ہے چاچا جی کیسے ہو سوری آرے چاچا تو پھر جس میں ناراض ہو گئے مار دو آرے نہیں ماروں گا بھائی اس نے میرے کو ساری باتیں بتا دیا ڈائیمنڈ بھائی اسی فیکٹری کے اندر رکھا ہوا ہے اس فیکٹری کے اندر بھی میں جا سکتا ہوں میں فلال اس فیکٹری کے اندر نہیں گئے تھا میں نے سوچے باری بار سب کچھ ہوگا اس کے اندر جب میں جاؤں گا تو وہاں پہ بھائی میرے کو ڈائیمنڈ مل جائے گا یہ بول رہا ہے بھائی وہاں پہ اصلی ڈائیمنڈ رکھا ہوا ہے بھائی میرے کو پتا نہیں تھا بھائی کہ اس فیکٹری کے اندر انہوں نے اپنا آفیس مغیرہ کوئی چیز ایسی بنا کے رکھی ہے میں نے سوچے بندوں کو باہر سی کچھ ایسا کام چلتا ہو وہاں پہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بھائی اس فیکٹری کے اندر بھی آفیس ہے وہاں پہ جا کر کے چیک کرتا ہوں تو میں نے بندوں کو چھوڑ دیا ہے بھائی اس نے میری بہت ہیلپ کر دیا ہے پھٹا بھائی سے فیکٹری پوزت ہو اور اپنا ڈائیمنڈ کو لے کر گا تو اب کی بار تو شاید سے بھائی اصلی ہی نکل جا اپ کی بار نہ نکلی والا بھائی میں فیکٹری میں دو بار اسے پہنچ چکو اور اب کی بار بھائی یہاں پہ میرے کو بندے کھڑے ہو دکھائی دیرے ایک سکنٹ چیک کرتا ہوں ارے یار بالا والے بندے مطلب کمال ہے یہ تو ایسے بندے ہو گئے مطلب ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں مال لو ابھی میں ان کو اگر یہ بولوں گا بھائی پیچھے والی گلی میں چھولے بھٹورے مل رہے ہیں جا کر کے کھالو فری میں یہ سب سے پہلے جانے والے تو یہ وہی والے بندے ہیں مطلب فری کی چیز نہیں چھوٹتے اب بھائی مطلب حلوہ اگر فریے ملے گا چاہے وہ کیسے یہ تم کا کھال ہوگے کمال گرتے ہیں بندے اس لیے بھائی یہاں کے بہت سے نہیں بولا ہوگا بھائی مطلب فری بھائی مطلب فری جب میں یہاں پر لازٹ ٹائم آئے تھا تب تو یہاں پر بندے نہیں سی اب یہاں پر بندے آگئے ہیں ارے بھائی ٹریور سے پنگا شورٹ گن سے پنگا پتا ہے نا تمہیں علاج کرتے گی ان کو نہیں پتا ان کو بھی دکھانے پڑے گی شورٹ گن ارے ٹریور کی بائی کار میں گولی مار رہے امال کرتے اوڈی گاڈی ہے ایسی تھوڑی گر آپ کر دو گے بھائی میں نے شورٹ گن نکال لیا ہے بندے پٹے گے بہت زیادہ پٹے گے یہ لے بیٹے میرے پیارے بالا والے کیزے پریشان ہیں بہت گولی نکلتی ہے فٹ جا آیا مزہ بہت زیادہ لگ رہے ہیں ابھی بندے بھی یہاں پر بہت زیادہ لگ رہے ہیں ارے فیکٹری کا اندر جانا ہے میرے کو راستہ بات اب کہاں سے جا سکتا ہوں چاچا جی بتے گرانے ہمارے والے سچوں کو کترے زیادہ ڈھیٹ بندے میرے پیارے بندر بھائی پہلے پہلے تم نے بالا والا کو ٹھیک کر اس کے بعد باقی بندوں کو ٹھیک کر تیکھو سعیے منزل رہے ہیں بہت کم اگر دکھنی رہا کترے کتر کتر ناک شورٹ گھے اس کو دیکھو چاچا کو بھائی کبار کیا لی رہا ہے بہے کار پیلر کے پیچھے کار لیتا ہے کمال کا مندہ اوکے یہ کتاب ہے اور کوئی بھائی شانتی سی بناتی ہے اور کیا گنے آجا 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 جلدی آجا میری گاڑی کے پیچھے مطلق جلدی سے بھائی دیکھو یہ مانے گا نہیں میری گاڑی میں لگ جاتی کولی اچھو میں نے اوپر کے طرف سے کر کے گولی کو مارا تھا ابھی کوئی ٹینچن نہیں ہے چاچا چاچا ٹکلے چاچا باہر آجاؤنا جلدی آجاؤنا اے لے بیٹے کیسی لگی یہ مزا اوکے اور لو اور لو سبھی کو ملے گا بھائی کسی میں ہم فرق نہیں کرتے اور اتنے سارے بندے میں نے سوچا رہی تھا بہت زیادہ بندے آرے دیکھو میرے سو مارنے کے لیے یہ بالا والے سہی ہے بھائی لگتا ہے کچھ زیادہ ہی پیسو کا تمہیں لگتا ہے لالس دے دیا بوس نے تو یہاں سے شاید سے میں اندر جا سکتا ہوں ہیلو میری پیاری فیکٹری اوکے بھائی تو یہی ہے اسے انٹری ہے فیکٹری میں ہی ہے کیا میرا پیارا بھائی انٹری پر ہیلو ہیلو اور کوئی ہے جس کو بولی چاہیے میرے ہاتھوں کی آجاو آجاو جلدی سے آجاو تو بھائی یہاں پر بندوں کا سرور روم ہے تو یہاں پر میرا ڈائیمنڈ ہے اور سائیڈ میں کیا ہے ارے بھائی شارک خان کا اسٹیچو بھی مل گیا میرے کو ایک تیر دو شکار دونوں چیز اسی کے پاس تھی میں نے کبھی نہیں سوچا تا بھائی دیکھو میرے کو میرا یہاں پر سٹیچو بھی مل جائے گا کیا مس چمک رہا ہے نا آخری فیکٹری کیس چیز گیا اس بندے کے پاس میری دونوں چیزیں کیسے آئی یہ تو بہت ضروری میرے کو پتا کرنا تھا بندہ مر گیا کوئی بات نہیں تیری میرے کو ساری باتیں پتا کر کے باقی بتا دے گا بھائی میں نے سوچا نہیں تھا گی میرے کو دونوں چیزیں یہی پر مل جائے گی سعیے بھائی اسو بہت بار بندہ سوچتا نہیں ہے اس کو امیس سے زیادہ مل جاتا ہے وہی والا کام ہو گیا امیس سے زیادہ مل گیا میرے کو ایرے بھائی کون ہے کہاں سے گولی چلا رہا اور بیسے بھائی بندوں کو مارنے کا اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی میں نے دونوں چیزوں کو اپنی گاڑی میں لگا دیا ہے دیکھو ہمارے پیچھے شاروکان کا سٹیچو بھی گاڑی میں آ گیا اور پیچھے میں نے دونوں چیزیں آ گئی بھائی بھائیとenfائی سے مجھے ش Wang اور بھائی اور میں نے صحیح بندوں کو نہیں مارا چونکہ بھائی میں نے صحیح بندوں کو میں بعد تلاشترھے ہیں بھائی بھائی اور بشارم بند ہیں ان کو مارنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہو ابھی ان کو لے کر کے گاری جب نکلتا کہWoucciٹوں نے کو перس amazing شکریہ تھی چیزیں 就یں über otur vir fuld آپ کو پتہ ہے یہ بہت چہار ملین ڈولرز کو اس کا بیڈ پرائس چلا گیا تھا اور ڈائیمنڈ کے تو بھائی ویلیو ابھی تک میں لگائی نہیں سکتا کیا باتا کتنے پیسے اس کے لگنے والے وہ بات پہ دیکھیں گے ابھی گیریج میں جلتے ہیں بھائی میں ٹیری کو گیریج میں لاکر کے دونوں چیزیں دے دیا ٹیری بھائی یہی پہ بیٹھ کے آرام سن کو چیک کرے گا یہ گیریج بھائی سیف ہے تھوڑا سا یہاں پہ کوئی پروبلم نہیں ہوتی کیونکہ بھائی دوسرا گیریج میں کبھی کبھی بندے آکے چوری کر کے لے کے چلے جاتے ہیں بہت یہاں پہ اب کی بار سیف رہیں گے اور بھائی چلتی سے میرے کو چیک کر کے بتا دونوں چیزیں ریل ہیں یا نئی ریل ہیں اور بھائی ابھی میرے کو دوبارہ دوسرے والے گیریج میں جانا پڑے گا جہاں پہ میں نے اپنے پیارے چابی کو بند کر کے رکھا ہے چابی نے بھائی سیکیورٹی گارڈ کا فون لیا اور میرے کو فون ملا ہے اور بول رہا ہے ٹریئر پلیز ملنے کے لیے آجا بہت ضروری بات تیر کو بتا رہی ہے یہ تو چابی بھائی پیچھے ہی پڑ گیا چلو اس سے بھی جا کر کے ملنا پڑے گا تیری بھائی آپ کام شروع کرو میں ذرا چابی سے مل کر کے آتا ہو یہ چابی بتا نہیں کیا یار بولنے والا ہے پریشان کر کے رکھتے ہیں اس نے بھی بھائی میں گیریج میں آجکور میں نے چابی سے بات کر لیا چابی بھی نا کارٹون بندہ ابھی بول رہا ہے کہ ٹریئر بھائی پلیز ایک بار میرے کہنے سے تم پروفیسر ٹیکے سے مل لو وہ بہت ہی تمہارا کام آ سکتا ہے کیونکہ میں نے اسے بہت ریسرچ کروائی ہے اس فریز فورمولا کے اوپر اس کو پتا چل چکا ہے کہ فریز فورمولا کہاں پہ ملے گا بٹ وہ جگہ خطرناک ہو سکتی ہے ابھی وہ جگہ میرے کو نہیں پتا چلی آپ پلیز جا کر کے بات کر لو پروفیسر ٹیکے سے پلیز ایر اس کو ڈونڈ دو دیکھو میں تمہارے پاس آج تم نے ہمیں پکڑ بھی لیا میں نے جب بھی کچھ نہیں بولا مجھے پتا ہے بھائی تو تیرا شریف نہیں ہے مطلب بھی بندہ ہے تیرے مطلب کا کام ہے اس لیے یہاں پر چپ چپ آکے بیٹھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے بھائی چلو آپ جا کے ٹیکے سے مل لیتا ہوں کون ہے ٹیکے پروفیسر ایک بار چل کے بات کر لیتا ہے کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے میرے پیارے چابی چل میں مل لیتا ہوں دیکھتا ہوں بھئی کہاں پہ آخر ہم بھی تو پتا کرے ہیں ہمارا بھی تو کام بچے گا نہیں تو میرے کو ڈونڈنا پڑتا ہوں پھر اس فورمولا کام پہ ملے گا ایک بار میں پتا کر لیتا ہوں اور پھر چپ چپ جا کے لے کر کہا جاؤں گا چابی کو پتا بھی نہیں چلے گا پہنس تو پروفیسر سے ملنے کے لیے بھائی میں نے پروفیسر ٹیکے سے بات کر لیا یہ ہے ہمارے پیارے پروفیسر ٹیکے بھائی دیکھ لو تو کامال کا پروفیسر ہے میرے پیارے پروفیسر بھائی کیا حال چلے تو انہوں نے مرے کوئی ساری باتیں بتائی انہوں نے بولا ٹریور تم ڈیڈ آئیلنڈ پہ ایک ایسے اکیلے بندے ہو جہاں کر کے واپس آئے ہو اور میری پک کی خبر ہے میں نے پوری ریسرچ کر کے اس چیز کو پتا کیا ہے کہ فریز فورمولا جو ٹیسر جی نے بنایا ہے وہ اس وقت ڈیڈ آئیلنڈ پر ہی ہے اور صرف تم ہی وہاں پہ جا کر اس کو لے کر گیا سکتے ہیں ارے پھوپا جی پہلے تو یہ بتا آپ کو پتا کیسے جلا کہ میں ڈیڈ آئیلنڈ پہ گئے تھا کمال ہے بندے میں نے ساری چیزوں کے خبر رکھتے ہیں کمال کے بندے ہیں تو ٹھیک ہے میں پیارے پروفیسر سوچوں گا وہاں پہ دوبارہ جانے کا تو خبر بہت مس اس نے میرے کو دیا آپ کو یادی ہوگا میں ٹیڈ آئیلنڈ پہ گئے تھا بھائی وہاں پہ خطرناک بندے تھے مطلب کہ وہاں پہ بھائی اسکیلیٹنس گھوم رہے تھے تو وہی پر بھائی میرے کو بہت چیزیں ملی تھی اور وہی پر ابھی میرے کو یہ بھائی فورمولا ملنے والا ہے ٹیسٹر جی آپ نے وہاں پہ کیوں چھپا کے اس کو رکھا تھا یہ بات میرے کو سمجھ میں نہیں آئی بھائی وہاں پہ فورمولا ہے تو کچھ نگستو کمال کا ہے ایک کام کرتے ہیں بھائی یہ فورمولا اس سے پہلے ہمارے پیارے یہ چابی کے ہاتھ میں لگے اس کو میں لے کر کے آ جاؤں گا چپ چپ بھائی ان کو ابھی پتہ نہیں چلے گا ابھی تو میں ایسا دکھاؤں گا میں اس کو اتنا سیرس نہیں لے رہا اور رات کو جاؤں گا اور لے کر کے آ جاؤں گا یہ سب سے بیس رہے گا بھائی ابھی میرے پر ٹیری کا فون آئے ٹیری کو بھائی کسی بندے نے فون کر کے بولا ہوگا ٹریور بھائی جس گاڑی میں گھوم رہے ہیں اس گاڑییں بھائی بوم لگا کے رکھا ہوا ہے کسی بندوں نے اور ابھی وہ بوم ایکٹیوئٹ ہو چکا ہے بھائی پہلے وہ شاید ایکٹیوئٹ نہیں ہوگا بھائی ابھی وہ بوم ایکٹیوئٹ ہو چکا ہے پروفیسر کے پاس سی بھائی یہ کام ہوا ہے جس کا بندہ پروفیسر کے پاس میں ملنے کے لیے گئے تھا وہاں پہ کسی بندے نے میرے اس میں بھائی بوم لگا دیا اور ابھی اگر میں نے گاڑی روکی تو بوم فٹ جائے گا تو اس لیے بھائی ابھی میرے کو گاڑی سے کودنا پڑے گا رہے یار اتنی پیاری تھی میرے پیار ڈھوگی کی فیورٹ گار تھی یار یار یہ کون بند آیا کس نے بوم لگا دیا اچھا بھائی میں نے گاڑی صرف ابھی ایک بار ہی روکی تھی اس کا مطلب جب بوم ایکٹیوئٹ ہو گیا ہوگا اگر اب دوسری بار میں گاڑی کو روکوں گا تو گاڑی فٹنے والی ہے ٹریور بھائی پلیز گاڑی کو چھوڑ کر کے اچھا فٹا فٹ سے بلکل بھی لیٹ بس کر آرے گاڑی تو روکی بھی نہیں پہلی فٹ گئی ارے یار کیا کسی بندے کو پتا چلی گیا تھا کہ میں گاڑی سے کوتنے والا ہوں اس کا مطلب بھائی یہ تو ریموٹ بوم بھی تھا مطلب کہ میں بریک ماروں گا تب بھی فٹے گی اور بھائی اگر میں کوتنے کوشش کروں گا تو ریموٹ سے بھی بوم کو فوڑ سکتے ہیں ارے ٹری بھائی اچھا ہو تو انہیں فون کر کے بتا دیا نہیں تو آر ٹریور کا آخری ٹائم تھا بھائی ٹریور کا تو علاج ہو جاتا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا کس نے کام کرا ہے کوئی بندے ہو گئی میرے کو مارنے کے لیے کونے بندے سیدھا کر دوں گا بیٹے ارے رے یہ گھٹی آر پی جی کام نہیں کر دیا ابھی سیدھا کروں گا تم لوگوں کو رک جاؤ بھائی شوڑگن آندر پیڑے کے پیچے بھائی جائے لے چاچا کتا مو کے دو بندے بچے بھائی شوڑگن نکلتی ہے بندوں کا علاج ہو جاتا ہے بھائی شوڑگن نکلتی ہے جلدی آجا بھائی لیٹ بھائی چاچا بھی کاتا مو کے چاچا اور بچے گاڑی کے پیچے کار لے گا بھائی شوڑگن نکل لے بیٹے پتہ نہیں کون کون کونے کان سے آ جاتے بھائی اچھو بٹ جان بچ گئی میں چھوڑنے والا نویس بوم والے کو بھی اس کا بھی پتہ کریں گا کس نے کام کرے گا شاید سے اسی بندے نہیں کیا گا بھائی اس کا ڈائیمنڈ اور میں اسٹیچو ہمارا رہی تھا وہ پر کیا بتا ہے بندلہ لینے کے لیے بتا ہوں تو مر گیا تھا کوئی نہ کوئی کیا بتا ہے اس کا بندلہ لینے کے لیے بھائی ابھی میرے پاس فون آئے ڈوکٹر کا میرے کو ہسپیٹل میں جانا پڑے گا ڈوکٹر میرے کو بول رہا کہ بھائی پلیز چندی سے آجائیے بلکل بھی لیٹ نہ مت کرو بھائی کچھ گر بڑتا نہیں ہوگی میرے ڈوکی کے ساتھ میری کو میں نے بولا تھا میری کہاں پر ہے میری بھائی یہاں پر رونے میں لگی ہوئی ہے میری جی کیوں رو رہی ہوں دوکٹر بھائی تو نے کیا بول دیا میری کو کچھ لوگو اس تو گڑ بڑے دیکھو میرے کو ساری بات سچ سچ بتانا نہیں تو میں سیدھا کر دوں گا بھائی ڈوکٹر نے میرے کو ساری باتیں بتا دیا ابھی ہمارے بھائی کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے کل یہ تین یا چار دن میں چلا جائے گا بھائی کیونکہ اس کے دھویں کی وجہ سے اندر بہت زیادہ انفیکشن ہو چکا ہے بہت زیادہ اس کے سارے اورگنز لگ بگ نائنٹی پرسنٹ خراب ہو چکے ہیں اس لئے بھائی اس میں ہمت نہیں ہے کھڑا ہونے کی بھی اور کھانا پینا کھانا بھی بند کر دیا سیدھی سی بات ہے جب یہ کھائے گا نہیں پیے گا تو ٹھیک نہیں ہو پائے گا اور چلا جائے گا ارے یارے تو بہت برا ہو گیا اس دھویں کی وجہ سے بھائی اس کے اندر کے سارے پارٹس خراب ہو گئے اس لئے میری بھائی رونے میں لگ رہی ہے میری کو کافی دھوک ہو رہا ہے اس کے بارے میں ارے دوکٹر یار کچھ تو کرنے کو عشقر بھائی بابا ابھی میں بابا کے پاس جاؤں گا میں اس کو کہیں نہیں جارے دوں گا بھائی اس کو دیکھ کے میرے کو بہت زیادہ دھوک ہو رہا ہے میں اس کو کہیں نہیں جارے دوں گا اگر یہ چلا گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا میں اس کو بابا کے پاس لے کر کے جاؤں گا چاہیے کچھ بھی ہو بابا کچھ بھی کرو میرے کو نہیں پتا یہ میرے کو بالکل ٹھیک چاہیے نہیں تو فاد ختم میں بابا سے بھائی کبھی بات نہیں کروں گا اگر انہوں نے اس کو ٹھیک نہیں کرا پھر دیکھتے ہیں بھائی کیا ہونے والا تو میں اس کو بابا کے پاس لے کر کے چلتا ہوں بابا ضرور بھائی اس کو ٹھیک کر دیں گے میں اس کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا دوکٹر میں بھائی ٹھیک ہے تمہارا جو کام تو تم نے ختم کر دیا ابھی ہمارے بابا ہی کام کرنے والا ہے کیونکہ بھائی اس کو دیکھو اس سے بہت زیادہ دیار یہ میری ویسے ہی ہوا ہے سارا کام کیونکہ لوست والے ہمارے دشمن ہیں اور دشمن ہی اس کے اوپر بھاری پڑ گئی ہے میرے بھائی تو ٹینچن نہ لے چل جلدی سے بابا کے پاس چلتے ہیں بھائی ہیلیکوپٹر لے کر آتا ہوں اس کو لے کر چلتا ہوں بابا کے پاس بھائی بھائی ہیلیکوپٹر میں میرے پیارے بابا جی دیکھو بھائی بابا جی تو اپنے ہاں پر اردھیان لگانے میں لگو بابا جی دھیان بات میں لگا لے دیکھو اگر آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کرنا پھر میں یہاں پہ کبھی نہیں آنگا اور میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گا کیونکہ دیکھو میرے کو بہت زیادہ پیار آئے میرد ہوگی آپ پلیز دیکھو نیچے آؤ اور اس کو دیکھو اس کو ٹھیک کرو نہیں تو میں کب بھی نہیں آوں گا یہاں پہ بات کرنے کے لیے دیکھتے ہیں بھائی بابا جی کیا بولیں کہ بھائی اگر یہی چلا گیا تو پھر کیا فائدہ ہے اور پھر بابا کے شکتی کب کام آئے گا اگر آج کام نہیں آئی تو کب کام آنے والی ہے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا بھائی بابا جی نیچے آج چکا اور انہوں نے بڑی کمال کی بات بولی ہے یہ بول رہے ہیں کہ ٹریور اپنے پیارے سے ٹوگی کو تم نیچے رکھ دو اور یہاں سے آرام سے چلے جاؤ تمہارا ٹوگی پیار سے ٹھیک ہو جائے گا کچھ بھی ٹینشن اس کو نہیں ہونے والی یہ میرا وعدہ تم سے ہے اور بھائی بابا جی وعدہ کر رہے ہیں تو مطلب ہو جائے گا رہے میرے پیارے بھائی ٹینشن نہ لیں اب تو بالکل ٹھیک ہونے والا ہے دیکھو کیسے پریشان ہو کے رکھا ہے کیونکہ اس کے اورگنز بھائی خراب ہوتے جارہے دھیرے دیرے میں اس کو نیچے رکھ دیتا ہوں تو بھائی بابا جی کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں گے اب یہ ٹھیک ہونے والا ہے بس بھائی میں نے اپنے پیار ڈوگی کو بابا کے پاس یہاں پہ رکھ دیا بابا بول رہے ٹریور اب تم جا سکتے ہو کیونکہ تب ہی یہ ٹھیک ہوگا جب تم یہاں سے جاؤ گے تب ہی میں اس کے اوپر کام کرنا شروع کروں گا تو بھائی بابا جی میرے کو یہاں پر جانے کے لئے بول رہے ہیں کوئی بات نہیں بھائی میں نے ڈوکٹر کے پاس بھی اس کو چھوڑا تھا تو بابا جی کے پاس تو بھائی چھوڑی سکتا اور بابا جی تو پوری گارنٹی بول رہے ہیں کہ یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے بابا جی پلیز جیسے یہ ٹھیک ہو جائے نا بس میرے پاس اس کو بھیج دینا کیونکہ آپ کا تو کچھ پتا ہے ہی نہیں آپ آتے ہی نہیں ہوں بلکل بھی آپ نے بولا تھا میں آ جاؤں گا ابھی تک آپ کا دھیان یہاں پر پورا ہوا ہی نہیں ہے پٹ پلیز اس کو بھیج دینا ٹھیک ہے نا میرے پیارڈ ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا ٹینشن مطلعے بابا جی صاحب کو اس ٹھیک کر دیں گے ٹھیک ہے نا بابا جی میرے کو بتا دینا یا میں پھر خود ہی آگر کے چیک کر لوں گا بھائی کیونکہ بابا جی آپ کا بتا ہے آنے والے ہیں نہیں میں خود ہی آگر کے چیک کر لوں گا چلو بھائی ابھی اس بات کے میرے کو خوشی ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ بابا جی نے خود ہی بولا ٹریور ٹینشن مطلعے بلکل ٹھیک ہو جائے گا بات ختم بھائی نہیں تو میں تو ڈر گیا تھا گیار یہ چلا جائے گا چھوڑ کر کے بھائی تو بہت زیادہ پریشانی پھر ہو جاتی بھائی فیلال ابھی بچ جائے گا کوئی ٹینشن نہیں ہونے والی بس میرے بھائی یہ فیلال اس ویڈیو کے لئے سر پتہ نہیں آپ لوگوں کو ترکے یہ ویڈیو کیسے لئے سبسکر کرو اور بیل آئیکن پرس کر کے اس ویڈیو کو لائک نہیں کرتے جیدی ساگر کا ویڈیو کو لائک کرلو اس ویڈیو کی لائکس کا ایم ہے 20,000 جیدی ساگر اس کو پورا کرنا تو اگر تک آپ نے مجھے انسٹاگرام اور ڈسکوڈو فولے نہیں کیا اس پر بھی فولو کرلو اس کا لنک مجھے سرپشن میں تمہیں اتنے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے بائی